دوستو اسرائیل کی دوستی نبھانے اور مظلوم فلسطینیوں کی کمر میں چھوڑا گھومنے کی پہلی سزا یمن کے ہوسیوں کی جانب سے محمد بن سلمان کو دے دی گئی دوستو یمنی ہوسیوں کی جانب سے ایک انتہائی جدید ترین تباکن بمبار ڈرون اور ایک جنگی تیارہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا بطور ثبوت ویڈیوز بھی جاری کر دی گئی ہوسیوں کی جانب سے ایسا اٹیک کیا گیا جس نے محمد بن سلمان کو ہلا کر رکھ دیا دوستو یہ کیسے ممکن ہوا؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو جس طرح سے طاقت کے نشے میں چور اسرائیل کا گھمنڈ اور غرور حماس کی جانب سے توڑ دیا گیا اسی طرح سے شہزادہ محمد بن سلمان جو وقت کا فیرون بنا ہوا تھا اسے مغربی میڈیا میں فیرون کے نام سے پہچانا اور لکھا بھی جاتا ہے اسی فیرون کی جانب سے دوہزار پندرہ میں نہیتے یمنیوں پر آٹھ ممالک کے ساتھ مل کر تابر توڑ حملے کیے گئے ان حملوں کو ساتھوہ سال شروع ہو چکا ہے لیکن دوستو یہ حملے محمد بن سلمان کی تاریخ ساس گلتی بن چکی ہے اور اب وہ اس جنگ سے جان چھڑوانا چاہتا ہے لیکن اب یہ کمبل اس کو نہیں چھوڑ رہا دوستو آل سعود کا گھمنڈی شہزادہ جس نے سمجھا کہ ہفتے دس دن کے اندر وہ یمن کے انصار اللہ کو گلتن جھکانے پر مجبور کر دے گا آج وہ خود جائے بنا ڈھونڈ رہا ہے دوستو اسرائیل کے پاس اسلحہ اور گولہ باروت ختم ہونے لگا تو امریکہ اور دیگر ممالک درمیان میں پڑے اور انہوں نے اس کی جان بچا لی لیکن محمد بن سلمان باعزت طریقے سے جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے وہ ایران کے تلے بھی کر رہا ہے اور دیگر ممالک کے ساتھ باتچیت بھی ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انصار اللہ کو روکا جائے مزید یہ ہے کہ یمن کی جنگ کے دوران انصار اللہ کی جانب سے ایک بڑی گولڈن پیشکش محمد بن سلمان کو کی گئی انہوں نے کہا کہ اگر سعودی عرب اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو ہم غیر مشروط سعودی عرب پر حملے بند کر دیں گے اور آل سعود کے ساتھ ہم کسی قسم کی جنگ نہیں لڑیں گے لیکن دوستو اسرائیل پر حملہ کرنے کے بجائے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے فلسطین پر ہی حملہ کر دیا اور حملہ کرتے ہوئے بیان داگ دیا کہ حماس کے حملوں کی وجہ سے امن کا ماحول خراب ہو رہا ہے یعنی سعودی قیادت کی جانب سے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا کہ دراندازی اسرائیل نہیں بلکہ غزہ سے فلسطین کر رہے ہیں اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کے اندر جو غم و غصہ سامنے آیا اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں محزیز دوستو یمن میں جنگ اس وقت فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے آج محمد بن سلمان کو شدید ترین جھٹکہ لگا ہے ایک تو مارب شہر پر قبضہ ہونے کے بلکل قریب ہے اور مارب کی انتہائی اہم سٹریٹیجک نویت کے علاقوں پر یمن کے حوشیوں کی جانب سے قبضہ کر لیا گیا ہے لیکن آج جو سعودی عرب کو یمنیوں کے ساتھ بے وفائی کرنے کی سزا ملی ہے وہ یہ ہے کہ یمنی حدود کے اندر داخل ہونے والا ایک انتہائی تباہ کن ڈرون جس کو سی ایس فور کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو یمن کے حوشیوں نے تباہ کر دی ہے اور اس کی باقاعدہ ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے دوستو یمن کی مسلحہ آفواج کے ترجمان یحیہ سیری نے بتایا کہ فوج اور رضاکار فورسز سعودی اتحاد کا انتہائی جدید ترین ڈرون تیارہ سی ایس فور صبح الجوف کے علاقے المراکیز میں مار گرایا گیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک سیر و سیاحت کے لیے نہیں ہے کہ تمہارا ڈرون یہاں آ کر گھومنے پھرنے لگ جائے موزیس دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انتہائی جدید ترین ڈرون تیارہ جو کہ 35 روز سے 5000 کلومیٹر تک پرواز کر سکتا ہے اور 30 سے 40 گھنٹے مسلسل پرواز کرنے کی طاقت رکھتا ہے دوستو اس جدید ترین ڈرون مزائل کو سعودی عرب کی جانب سے نہتے مظلوم فلسطینیوں کو بمباری کا نشانہ بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن اسے تباہ کر کے راک کا ڈھیر بنا کر یمن کے ہوسیوں کی جانب سے بیغام دے دیا گیا کہ جو غزہ سے غداری کریں گے انہیں اسی طرح سے جواب دیا جائے گا یہاں پر آپ کو مزید یہ بتاتے چلیں کہ اب سعودی عرب کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی کسی طریقے سے اس دلدل سے نکلیں اور رمضان سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا کہ وہ مشروع جنگ بردی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یمن کے ہوسیوں کی جانب سے انکار کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ جب تک پورے ملک سے مکمل طور پر محاصرہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک قیام امن کے لیے کسی بھی درخواست کو سنجیدہ نہیں لیا جائے گا موزز دوستو جس طرح سے غزہ کے معاملے میں حماس نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اسی طرح سے آل سعود کی بھی اس جنگ کی وجہ سے کمر ٹوٹ چکی ہے اور اب جو حملے سعودی عرب کی سرزمین پر ہو رہے ہیں وہ زیادہ تباک کون ہیں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ چند دن پہلے یمن کی فضائی دفاعی سسٹم نے نجران کی فضاؤں میں سعودی اتحادی جنگی تیارے کو بھی مار گرایا ہے سعودی اتحاد کے جنگی تیارے کو زمین سے فضاء میں مار کرنے والے مزائل سے نشانہ بنایا جس کی ابھی تک رہنوائی نہیں کی گئی موزز سامن اگرامی مزید یہ کہ یمن کی فضائی دفاعی نظام نے نجران سیکٹر میں دشمنان کاروائیاں انجام دینے والے جنگی تیارے کو مار گرایا اور جنگی تیارے اور اپریشن کی تفصیلات کے حوالے سے بھی یمنی فوج کی جانب سے بتایا گیا کہ جلد ہی یوز اور تصاویر جاری کی جائیں گی اور تمام تر تفصیلات میڈیا کے سامنے پیش کر دی جائیں گی دوستو سعودی عرب امریکہ متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ دوہزار پندرہ میں یمن پر وحشیانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہیں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جاریت کے نتیجے میں اب تک سولہ ہزار سے زائد یمنی شہری شہید ہو چکے ہیں اور درجنوں ہزار زخمی اور لاکھوں بے گھر اور دربدر ہو رہے ہیں دوستو سعودی عرب کی جانب سے امریکہ سے کہہ کر انسار اللہ کے کمانڈروں پر پابندی لگانے کے حوالے سے بھی گھڑیا کوششیں کی جا رہی ہیں یمن کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائدے لینڈر کنگ نے کہا کہ انسار اللہ کے جن دو کمانڈروں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ صبح مارب کی جنگ کی کمانڈ سنبھالے ہوئے ہیں یعنی اب امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کی ریڈ کی ہڈی توڑنے والے کمانڈروں پر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے دوستو لینڈر کنگ یمن کے امور میں امریکہ کا خصوصی نمائدہ ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ دونوں کمانڈر مارب میں جنگ جاری رہ کر بہت بڑی مسئیبت پیدا کرنے والے ہیں لینڈر کنگ نے وزید کہا کہ ہماری توقعات کے برخلاف حتیٰ کہ رمضان المبارک میں بھی جنگ کی چھدت میں کمی نہیں لائی گئی مارب میں سعودی اتحاد کو انساراللہ کے ہاتھوں بری طرح سے شکست اور حزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور امریکی دباؤ کے باوجود انساراللہ کے جوان مارب کی جنگ میں اپنی طاقت کا لوہا منوا رہے ہیں دوستو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ طاقتور کے ساتھ ہی کیوں گھڑا ہوتا ہے اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے جس طرح سے طرف داری کی اور سلامتی کونسل کا اسرائیل کی مضمت میں بیان بھی جاری نہ ہونے دیا اس کے علاوہ جاری جنگ کے اندر اسرائیل کی جانب سے سات سو پینتیس کروڑ ڈالر کے اسلاح کی فروت کے حوالے سے ڈیل کی گئی یہ تمام باتیں اس طرح اشارہ کر رہی ہیں کہ امریکہ ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور مظلوم کو صرف پسانے کی کوشش کرتا ہے جو اس نے یمن کو پسانے کی کوشش کی لیکن یمن کے حوثیوں کے جانب سے تمام تر حربوں اور تمام تر جنگی سٹریٹیجی اور تباک ان ہتھیاروں کے باوجود وہ یمنیوں کے نہ تو حوثلے توڑ سکا اور نہ ہی انہیں شکست دینے میں کامیاب ہوا بلکہ اب اندہائی سٹریٹیجک نویت کا علاقہ مارب ان کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد اگر سعودی عرب کی جانب سے شکست تسلیم کرتے ہوئے جنگ بندی نہ کی گئی تو اسے تباک ان ریزلٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے